ہیلو دوستو میرا نام پشان ساکر ہے اور کریپی کنٹن ہندی میں آپ کا سواغت ہے آج ہم بات کریں گے ریسینٹلی ہی ریلیز ہوئی ایک فلم کیرن کے بارے میں جس کی سٹوری اچھی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور میری لاسٹ ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولنا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دینا فردر ویڈیوز کی نوٹیفیکشن کے لیے تو چلیے اب چلتے ہیں اس کی سٹوری کی طرف تو مووی کی شروعات میں ہم ایک بلیک کبل ملک اور ایمانی کو دیکھتے ہیں جو ایک ریپٹیٹ جگہ پہ نئے نئے شفٹ ہوئے تھے اور ان کے سائیڈ میں ان کی پڑوسی کیرن نامک لیڈی ہوتی ہے جنہیں دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ ایک ریسیسٹ وومن تھی اور وہ بلیک لوگوں کو بلکل پسند نہیں کرتی تھی اس لئے وہ ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ انہیں کیسے بھی یہاں سے بھگا دے گی پھر گھر کو سیٹ کر کے اگلے دن ملک اپنے آفیس کے لیے نکلتا ہے تو کیرن اسے روک کر بات کرنے لگتی ہے لیکن اس وقت ملک کو دیر ہو رہی تھی اس لئے وہ کیرن سے تھوڑے دیر بات کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے کے بعد کیرن ایک ریسٹران میں اپنی فرنڈ سے ملنے جاتی ہے جہاں دو بلیک لوگ دیس دیس ہس رہے تھے اور کیرن انہیں دھمکی دیتی ہے کہ اگر انہوں نے دیرے نہیں ہسا تو وہ مینجر کو ان کی شکایت کرے گی اس بات کو وہ لوگ ہلکے میں لیتے ہیں تو کیرن ان کی شکایت مینجر سے کر دیتی ہے جسے انہیں ریسٹران سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور اس بات سے ہم جان سکتے ہیں کہ کیرن کتنی بڑی ریسیسٹ ہے اسی شام کیرن ملک کو اس کے گھر کے باہر بیٹ بیٹے ہوئے پکڑ لیتی ہے اور اسے ایسے پریٹینڈ کرتی ہے کہ وہ اس کی وائف کو اس کے بارے میں نہیں بتائی گی اور وہ ملک سے باتوں باتوں میں تانہ دینے لگتی ہے کہ تم لوگ بس یہاں سے وہاں شفٹ کرتے رہتے ہو تو ملک کو اس کی باتیں عجیب لگنے لگتی ہیں اور وہ کیرن سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا گڑتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک ہاؤس وائف ہے اور اس کے ہزبنٹ کے جانے کے بعد وہ اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہے اسے رات ان دونوں کو گھر کے باہر کچھ آواز آتی ہے تو ملک اپنی گن لے کر دیکھنے چلا چاہتا ہے اور وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ کیرن نے اپنے گھر کے باہر ایک کیامرہ لگا دیا ہے جس کا پوائنٹ سیدھا ان کے گھر پر تھا اور کیرن ان پر اب نظر رکھنے لگی تھی اور وہ سی سی ٹی وی میں ملک کے ہاتھ میں گن دیکھ لیتی ہے پھر اگلے دن ایمانی کیرن کے گھر تک جاتی ہے اور اسے ایزا نیبر ایک پائی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا کیامرہ ہمارے گھر پر ہی پوائنٹ کر رہا ہے پھر اسے دوسری سائٹ گھما دو تو کیرن اسے کہتی ہے کہ وہ اسے بلکل ٹھیک کر دے گی لیکن ایمانی کی بات ختم ہونے سے پہلے کیرن اس کے موہ پر دور بند کر دیتی ہے جسے دیکھ کر ایمانی کو بہت ویر لگتا ہے اور پھر کیرن اس پائی کو دسٹ بین میں ڈال دیتی ہے اگلے دن ملک کیرن کے بیٹے کائل کے ساتھ کھیلتے وقت کیرن سے ملتا ہے جو اسے کار میں آئل ڈالنے کو کہتی ہے لیکن کیرن کے ملک کو لے کر کچھ سیکشول انٹینشنز تھی جسے ملک کی ہاتھ پر آئل گر جاتا ہے تو کیرن اسے گھر میں بلا کر واش روم یوز کرنے کو کہتی ہے اور تب ہی ملک کو کیرن کے روم میں سی 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 ٹی بھی فوٹیز دیکھتے ہیں جس میں اس نے ان کے گھر پر سارے کیمراز پوائنٹ کیے ہوئے تھے یعنی کہ کیرن ان پر نظر رکھ رہی تھی اس لئے ملک وہاں سے جلدبازی میں چلا جاتا ہے یہ بات ملک ایمانی کو بتاتا ہے تو ایمانی کیرن کی طرح اپنے گھر میں کیمراز لگوا دیتی ہے تاکہ وہ کیرن پر نظر رکھ سکے کیرن اس ایریا کے آثورٹی کی پریزیڈنٹ تھی اور وہ وہاں ان بلیک کپل کی برائے کرنے لگتی ہے جیسے ملک بیٹ پیتا ہے اتیادی تو اسے کلک اسے سمجھاتے ہیں کہ اس میں کوئی برائے نہیں ہے اور انہیں اور لوگ چاہیے یہاں رہنے کے لئے لیکن کیرن اب انہیں کہتی ہے کہ انہیں یہاں سے ہٹا دینا چاہیے جس میں کوئی بھی کیرن کا ساتھ نہیں دیتا کیونکہ یہ سب ریسزم تھا پھر اگلے دن کیرن ایمانی سے ملتے ہیں جو اسے بتاتی ہے کہ اسے پارٹی کی تیاری کرنی ہے تو کیرن اسے زبردستی پارٹی میں آنے کو انوائٹ کروا لیتی ہے جس سے مجبوراً ایمانی کو اسے پارٹی میں انوائٹ کرنا پڑ جاتا ہے پھر اسے شام کیرن ان کی ہاؤس پارٹی میں جاتی ہے جہاں سب ان کے بلیک فرنڈز موجود تھے اور وہاں ان سے باتیں کرتے کرتے کیرن ان کی برائے کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ان لوگ کو واپس افریقہ بھاگ جانا چاہیے جسے سب اوفینڈ ہو جاتے ہیں اور وہاں وہ آدمی بھی موجود تھا جس کو کیرن نے ریسٹورنٹ سے باہر نکال دیا تھا ان سب کو کیرن کی باتیں بلکل پسند نہیں آ رہے تھی اس لئے ایمانی اور ملک کیرن کو گھر سے باہر جانے کو کہہ دیتے ہیں پھر سب کے جانے کے بعد ایمانی اور ملک میں کیرن کو لے کر لڑائی ہو جاتی ہے جسے فیڈ اف ہو کر ملک گھر کے باہر آ جاتا ہے جہاں اسے کیرن نشے میں ملتی ہے اور وہ ملک سے اپولوجیز کرتی ہے اس انسیڈنٹ کے بارے میں لیکن ملک کیرن کو کہتا ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس سے ان سب کی ڈس ریسپیکٹ ہوئی تھی اگلے دن کیرن ایمانی کے گھر کا ٹریش گرا جاتی ہے اور تب ہی وہاں سیرا ایمانی کا ٹریش اٹھانے میں اس کی مدد کرتی ہے لیکن کیرن اسے ڈاٹتی ہے اور وہ ایمانی کو کہتی ہے کہ اس کی فیملی سے دور رہے اس لئے ایمانی بھی کیرن کو وہاں سے بھاگا دیتی ہے اس لئے کیرن تین بلیک لڑکوں سے اور پنگا لیتی ہے جن میں سے ایک کے ڈاٹ بڑے آدمی تھے لیکن کیرن انہیں کہتی ہے کہ وہ اپنی آئی ڈی دکھائے لیکن وہ لڑکیں نہیں دکھاتے اس لئے کیرن ان پر اُلٹا جیتا اعزام لگانے لگتی ہے جسے وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں اور تب ہی وہاں کیرن کا بھائی مائک جو کی ایک برا آفیسر تھا وہ ان لڑکوں کو زبردستی پولیس ٹیشن لے جاتا ہے یہ دیکھ کر ایمانی کو پتا چل جاتا ہے کہ کیرن ایک ریسسٹ ہے اس لئے وہ اس رات ملک کو کہتی ہے کہ انہیں یہاں سے گھر خالی کر دینا چاہیے کیونکہ ایمانی جھگڑوں میں نہیں رہ سکتی تھی ادھر کیرن مائک سے کہتی ہے کہ انہیں اس کپل کو اس ایریا سے کیسے بھی بھغانا ہوگا اگلے دن کیرن کو اس کے کلکس پریسیڈنٹ کے پوسٹ سے نکال دیتے ہیں کیونکہ اس نے ان تینوں لڑکے کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اور ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی اس لئے وہ کیرن کو پریسیڈنٹ کی پوسٹ سے ہٹا دیتے ہیں اور اس بات سے کیرن کافی آفینڈ ہو جاتی ہے اور وہ ان لوگ کو دھمکی دینے لگتی ہے کہ وہ ان سبی کو نہیں چھوڑے گی اور پھر کیرن وہاں سے گھسے میں چلی جاتی ہے ان تین لڑکوں میں سے ایک ڈیٹ بڑے آدمی تھے تو وہ پبلک میں اس انسیڈنٹ کو لے کر کافی ناراض تھے اس لئے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیرن اور مائک جو کی ایک پولیس آفیسر تھا انہیں اس کے اکارڈنگ سجا دی جائے گی پھر گھر جاتے وقت ملک مائک کی کار کو روک لیتا ہے اور چیک کرنے لگ جاتا ہے کہ اس پہ ویڈ ہے کی نہیں کیونکہ یہ بات اسے کیرن نے بتائی تھی اور تب ہی ملک کے پاس ویڈ مل جاتی ہے تو مائک اسے پوری رات جیل میں ارسٹ کر دیتا ہے پھر اگلے دن ایمالی ملک کی بیل کراتی ہے اور پھر ایمانی سے ملنے کیرن آتی ہے اور وہ بیکار کی کہانی بنانے لگی تھی کہ اس کے ساتھ بچ فر میں ٹھیک نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ لیکن ایمانی کیرن کی بات نہیں سنتی اور وہ اسے کہتی ہے کہ چاہیے کچھ بھی ہو وہ لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے اس کے بعد ایمانی اور ملک شہر کے جانے مانے لائر سے ملتے ہیں جو انہیں کیرن کے بیکگراؤن کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کا ہزمن بھی ایک ریسیس تھا جو کی بلیک لوگوں پر اتیچار کرتا تھا اور ایسے ہی کیرن اور مائک ہے جو بلیک لوگوں سے کافی نفرت کرتے ہیں اور تب ہی کیرن انہیں لائر کے آفیس کے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اسی رات ان کے گھر مائک سرچ وارنٹ لے کر آتا ہے اور ان کے گھر میں ملک کی گھر ملاتی ہے اور اس جرم میں وہ ملک کو پھر سے اریسٹ کر لیتا ہے اور ایمانی تورنس اپنے لائر کو کال کر دیتی ہے ادھر ملک کے جاتی ہی کیرن ان کے گھر کی لائٹس بند کر دیتی ہے اور گھر میں گھس کر ایمانی کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایمانی گھر میں چھپی ہوئی تھی اور دوسری طرف مائک کو پتا چل جاتا ہے یہ کیرن اور ایمانی میں لڑے ہونے لگی ہے پھر ایمانی کیرن کے سر پر روڈ مار دیتی ہے اسے کیرن کے ہاتھ سے گھن چھوٹ جاتی ہے اور وہ تبھی گھن اٹھا کر ایک گھولی چلا دیتی ہے جسے ایمانی ڈر جاتی ہے پھر تبھی وہاں مائک دوسرے آفیسر کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور اس کے آتے ہی کیرن ایمانی کے شولڈر پر شوٹ کر دیتی ہے اور یہ دیکھ کر دوسرا آفیسر اپنی ڈیوٹی نباتا ہے اور انہیں گھن رکھنے کو کہتا ہے لیکن تبھی مائک اس آفیسر کو شوٹ ہی کرتا ہے کہ اس کے سر میں اس آفیسر کی گھولی چلی جاتی ہے جس سے وہ مر جاتا ہے اور ادھر ایمانی مائک کی گھن سے کیرن کو شوٹ کر کے مار دیتی ہے پھر وہ آفیسر ایمانی کی مدد کرتا ہے اور دوسرے طرف ملک کو بیل مل جاتی ہے اور ریسیسنگ کو لے کر شہر کے میئر یہ اسپیس دیتے ہیں کہ سب لوگ ایکویل ہیں اور ہر انسان کو جیننے کا حق ہے جاہے وہ کوئی بھی ہو اور سبھی انسان کو ایک ساتھ رہنا ضروری ہے اور یہ فلم بلیک لائفز میٹر پر بیسٹ ہے جو ابھی کچھ سال پہلے ہوا تھا جس میں ایک آفیسر ایک بلیک آدمی کو بری طرح مار دیتا ہے جو کہ اچھی بات نہیں تھی اور بس یہاں یہ فلم ختم ہو جاتی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا سجاب دیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں نئے ویڈیو کی نوٹیفیکشن کے لئے انسٹاگرام پر مجھے فالو کریں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا باقی میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں